میں اپنے لفظوں میں کیا شان بیا کروں حضرت حسین کی حضرت حسین رشتے میں اللہ کے رسول کے نواسے لگتے تھے لیکن رسول اللہ نے آپ کو اپنے بیٹی کی طرح مانا آپ کے کانوں میں ازان بھی اللہ کے رسول نے دی تھی آپ کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا تھا رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کیار دیا کرتے تھے جب ان کی بیٹ پر آپ سوار ہو جایا کرتے تھے حضرت ابو عرائرہ صحابی رسول وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین ایک بیڑ کے نیچے سو رہے تھے حضرت ابو عرائرہ اپنی چادر سے حضرت حسین کی قدموں کی مٹی ساپ کرنے لگتے ہیں حضرت حسین بہت چھوٹے تھے بڑی حیرت میں اٹھا اور پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابو عرائرہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو مقام مجھے معلوم ہے اگر وہ مقام لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے بھی نہیں دیں گے آپ کو اپنے کندوں پر بٹھا کر گھومیں گے حضرت عمر کے دور میں یمن سے کپڑے آئے تھے حضرت عمر نے جب کپڑے لوگوں میں بڑھ دیئے اور مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم اب خوش ہو تو مدینے والے کہتے ہیں کہ جی ہاں اب خوش ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لیکن میں خوش نہیں ہوں کیونکہ حسین اور حسین کے کپڑے نہیں آئے ہیں انہوں نے دوبارہ سے اپنے ایک انسان کو یمن بھیجا اور پھر وہاں سے دوبارہ کپڑے منگوائے